ہوتی سا پاکستان سٹیل مل جو ہمارے ماتھے کا جمر پاکستان سٹیل مل کے بارے میں ہم نے تو کتابوں میں اپنے سکول اور کالج کے زمانے میں پڑھا ہے کہ دنیا کا ایک جوبہ اس کو کنسلر کیا جاتا تھا اب ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے مردہ گوڑا ہے اس میں جان کسی بھی طرح سے ڈالی جا سکتی ہے یا پھر اس کو ہمیں آونے پونے دانوں بیچنا پڑے گا جس طرح مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا دیکھیں جی پاکستان میں بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں تربیلہ ڈیم پاکستان سٹیل اور اس کے علاوہ پی آئی اے یہ ہمارے بڑے ایسٹس ہیں کوئی بھی ان کو چھیڑے گا تو وہ قومی جرم کرے گا ان کو چھیڑنے کے لیے ان کو پرائیوٹائز کرنے کے لیے پی آئی اے اور پاکستان سٹیل کافی لمبا چوڑا ایک پراسس ہوا ہے حکوموں میں اس پراسس میں کیا ہوا یہ کہانی لوگوں کے سامنے آنے چاہیے مفتہ اسماعیل صاحب نے کوئی تین چار دن پہلے یہ کہا کہ جو پی آئی اے لے گا ہم اس کو پاکستان سٹیل مفت میں دے دیں گے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مذاق کیا اور دوسری دن پریس بریفنگ کی اور کہا کہ میں نے یہ مذاق کیا ہے ان کو کیوں پریس بریفنگ کرنی پڑی کیونکہ ان کے موں سے وہ بات نکل گئی تھی جو اندر بات ہو رہی تھی ہم نے اس کا خوج لگایا کہ یہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جس وقت پاکستان سٹیل مل بند گئی پاکستان سٹیل مل جیسی بند گئی تو وہاں پہ انہوں نے جو پتھر سے جو لوہا بنانے کا جو پیسنے کا پتھر کو جو پراسس ہے وہ مشینری لگی اور اس کو چلایا نہیں بند کر دیا کیوں تاکہ باہر سے ہم خام مال لائیں اور اور جس کو کہتے ہیں آئرن اور جس سے لوہا بنتا ہے اور پھر آگے لوہا کی مقصنوعات بنتی ہیں انہوں نے وہ بند کر دیا یہ اب سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو چلایا کیوں نہیں چلایا تاکہ باہر سے امپورٹ کریں اور اس میں خفیہ پیسے کھائیں جو پاکستان کے اندر جو اسٹیل مل کے اندر جو بنے گا خام مال لوہے کے لیے وہ خام مال اگر بنے گا تو اس میں اتنے پیسے نہیں ہیں یہاں سے ہو گئی شروع کرپشن اب آ رہی ہے انڈ پہ کرپشن وہ ہے پرائیوٹیزیشن کی کرپشن درمیان میں بھی کرپشن ہوئی وہ یہ کہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا تنخواہیں دی گئیں غیر ضروری مرات لی گئیں خام مال کی خریداری میں کیک بیکس لی گئیں اس میں مال لوٹا گیا لیکن جو اب کام ہونے جا رہا ہے وہ تو شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوا دنیا میں دو بینچ مارکس ہیں بڑے جو سٹیٹیجک جو ایسٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ ہمارا یہ قومی احساس آیا ہے تو قومی احساسے کے بارے میں دو اصول ہوتے ہیں ایک یہ کسی غیر ملکی کو نہیں دی جائے گا نمبر ٹو کوشش کی جائے گی کہ اس کو بیچا نہ جائے اس کو چلا کے بیچا جائے یعنی اس کو چلتا ہوا بیچا جائے ورنہ اس کی قیمت نہیں سامنے آئے گی پاکستان سٹیل کے بارے میں جو سب سے بڑا سکینڈل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ اب اس کی ویلیو کیا ہے زمین کی ویلیو کیا ہے اور جو اس میں مشینری ہے اس کی ویلیو کیا ہے جس کو بک ویلیو کہتے ہیں اب یہ بک ویلیو کیوں نہیں سامنے لائی کیونکہ تاکہ عوام کو پتہ نہیں چل سکے کہ جب ہم بیچیں گے تو کس قیمت میں بیچیں گے اور اگر ہم نے بیرونی ملک کسی بندے کو بیچ دی تو اس کو کیسے بیچیں گے فیصلہ ہوا بیرونی ملک لوگوں کو سروے کرایا گیا دکھایا گیا کہ یہ ہے پاکستان سٹیل انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے ذمہیں یہ مصیبت نہیں لینا چاہتے ہیں اس کو آپ نے ایک طرف تو آپ یا لسٹ بنا کے دیں کہ آپ اس میں دیں گے کیا ہمیں انہوں نے کہا یہ دیں گے سٹیل مل تو انہوں نے کہا نہیں سٹیل مل کے ساتھ آپ ٹیکس کی دوسری مراد کیا دیں گے دوسرا آپ اس کا منافع میں شیر کتنا لیں گے انہوں نے کہا کہ بھائی جو اب ہمارے تک اطلاع پہنچئے ہیں انہوں نے کہا کہ شیر کی باتیں چھوڑیں آپ صرف ہمیں پیسے دیں جو کہ سامنے نہیں آئیں گے اور یہ مفت لے لیں یہ پیشکش یہ کر چکے ہیں یہ پیشکش اگر یہ پاکستانی کو کرتے تو پھر بھی ہمارے کان نہ کھڑا ہوتے ہیں یہ بیرونی ملک لوگوں کو کر رہے ہیں دنیا بھر میں اس وقت بیرونی ملک لوگوں کو قومی اساسی دینا بلکہ پرائیوٹائز کرنا بھی ممنوع ہو چکا ہے چائنا نے بڑی کوشش کی کہ امریکہ میں اساسی خریدے جرمنی میں اساسی خریدے انہوں نے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیتے اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی آفرز لگائی لیکن انہوں نے کہا نہیں یہاں تو آفر نہیں لگ رہی یہاں تو مفت دیا جا رہا ہے اب یہ مفت دینے کا جو ان کا سلسلہ ہے یہ ان کے مو سے نکل گیا اور وہ سامنے آ گیا اب یہ کر کیا رہے ہیں کر یہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے قیمت تو چھپائی ہوئی ہے اب اس پہ ان کا یہ رویہ بن چکا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے لیکن ایک ایسے ٹائم پہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ الیکشن نزدیک ہیں بدنامی کیوں مول لینے نہ چاہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان سٹیل کی چونکہ بک ویلیو سامنے نہیں آئی لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے یہ بہت بڑا حساسہ ہے یہ جس کو بھی دیں گے اس میں پیسے یہ بہت زیادہ لیں گے وہ بہت زیادہ پیسہ جو ان کو اندھا کیا ہوا ہے اور یہ الیکشن کی بھی نہیں سوچ رہے ہیں اس دوران ابھی جو ان کا پروگرام بن رہا ہے اس میں کچھ ایک سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ آپ کیوں جلدی میں یہ کر رہے ہیں یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو کمیٹیاں ہیں اس میں سب نے کہا کہ آپ کو جلدی کیا ہے اچھا ہوتی صاحب آپ سے اگر ایک سوال کر لیں کہ جتنا یہ سیاسی ہو چکا ہے پاکستان سٹیل میل کی جو پرائیوڈیزیشن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا اس حکومت کے لیے اراؤنڈ کچھ ستر دن تو ان کے پاس رہے گئے ہیں کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہم دیکھیں سینٹ میں بھی دیکھیں اپوزیشن بہت زیادہ ہے سیاسی جماعتوں کی اور یہ کیسے کر پائے گا بلکل دیکھیں سیاست اور قومی اقتصادیات اگر ان کو سامنے لائے جائے تو ایک ہوتا ہے کہ ممکن ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ ممکن اگر نہیں بھی ہے ان کے لیے تو یہ کیوں کر رہے ہیں اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے سامنے جو گول ہے وہ ہے بہت بڑا وہ ہے کہ یہ پیسے ہم نے انڈر دی ٹیبل لینے ہیں اس کے لیے تیاریہ کر رہے ہیں اس کے لیے کیا تیاریہ کر رہے ہیں دو قسم کی ایک یہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو گاک سامنے آئے نا وہ گاک جو مفت ملے دوسرا اگر کوئی گاک ایسا آ جائے جو کہ کچھ پیسے بھی دے دے تو ہم پہلے بیال کر سکیں کہ بھئی اس کی جو ویلیو ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ بک ویلیو سامنے نہیں آئی یہ بیسک سکینڈل تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کرشنگ مشین شروع نہیں کی دوسرا انہوں نے بک ویلیو نہیں دی اس دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خفیہ طور پر یہ کام کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کیا تو قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو کمیٹیاں ہیں ان میں یہ کہہ جا چکا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کیس کریں گے